بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں آج آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی ایچ اے فیز ٹو اسلامباد میں جہاں پہ ہم موجود ہیں سیکٹر ای میں اور وزٹ کرنے جا رہے ہیں ایک کنال برینڈ نیو ہاؤس جو کہ آویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ آویلیبل ہے اسٹالمنٹ پہ آویلیبل نہیں ہے گھر ماشاءاللہ سے خوبصورت اور پیارا ڈیزائن ہوا ہو ہے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کارنڈلی آپ اینڈ تک لازمی دیکھے گا اس گھر میں جو ہے وہ آپ کو انٹیریر ڈیزائن کے فیچرز اور آپ کو کنسٹرکشن کے حوالے سے ٹپس مل سکیں گے ایک کنال کا یہ ہاؤس جو کہ فولی فرنیش ہے اور اس کا فرنٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں جو وکٹورین ڈیزائن میں تیار کرتا ہے تو اس گھر کا ہم کمپریٹ ٹور کریں گے تو میرے آپ دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کارنڈلی آپ اینڈ تک لازمی دیکھے گا یہ سٹریٹ کا ڈیڈ اینڈ ہے اس سائیڈ پر لیفٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سٹریٹ بند ہے فولی کارپٹیڈ سٹریٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن فول فرنیش ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے آپ اس کا گرین ایریا دیکھ سکتے ہیں بجلی اور میٹر کی بات کریں تو بجلی اور گیس کا میٹر جو ہے وہ اس میں انسٹالڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ ایلیویشن کی اگر ہم بات کریں تو جس میں پلین اور سٹون سٹائلز کا استعمال کیا گیا جو کہ گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں گریلز جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ ٹیمپٹ گلاس کی استعمال کی گئی ہیں اور اس سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو میٹر کی ڈیزائن کرتے ہیں گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت اور ریم پہ جو ہے وہ ماربل اور پلس چھوڑی سے سپیس میں چپس کا استعمال کیا ہوئے اور ماربل جو ہے وہ فولی پالسٹ ہے انٹر ہوتے ہیں پورچ میں تو پورچ میں بھی جو ہے وہ فلورنگ کمپلیٹ ٹائل کی گئی ہے اور بڑی سپیس کے ساتھ پورچ ڈیزائن کیا گیا جس میں ایزی لی پانچ بڑی گاڑی ہیش بیک کارس جو ہیں وہ ادھر پارک ہو سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی بہت بڑی سپیس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ بھی بہت بڑی سپیس ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کی گیلری چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گیلری ہے وہ ون سائیڈ ہی گیلری ہے لیفٹ سائیڈ پہ فلورنگ جو ہے وہ نیچے ماربل کی کی گئی ہے یہ فولی پالسٹ ہے گیلری اس لیے ایک سائیڈ پہ ہے کہ یہ ہاف جو اس کی بیسمنٹ ہے وہ کنسٹریکٹ ہے بیسمنٹ میں جو ہیں وہ دو سرونٹ کوارٹرز ہیں اور ایک ٹیبل ٹینس کورٹ بنایا گیا جی واپس چلتے ہیں اور میں آپ کو اگین پورچ میں لے چلتا ہوں جی دوبارہ سے پورچ میں آ چکے ہیں اور اس سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ راستہ جو ہے وہ بیسمنٹ کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو سرونٹ کوارٹرز اور ایک ٹیبل ٹینس جو ہے وہ کورٹ ڈیزائن کیا ہوئے سٹیپس پہ جو ہے وہ ٹائل اس پہ ڈیزائن کردہ ہے اور انٹرنس کی اگر ہم بات کریں تو دو مین اس کی ایکسیس ہیں یہ اپر پوشن کی انٹرنس ہے ڈور آپ دے سکتے ہیں سالیڈ سالیڈ ووڈ کے جو ہیں وہ ڈور اس کے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور یہ جو ایکسیس ہے یہ اس کے ڈرائنگ روم کی ہے جی وہ اس گر کے اندر چلتے ہیں اور فردر جو ہے وہ میں آپ کو اس کا ویجٹ کرواتا ہوں انٹر ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے چھوٹی سپیس کے ساتھ لابی ہے نیچے جو ہے وہ کمپلیٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ راستہ اپر پوشن کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ڈور یہاں پہ دیا گیا ہے اور یہ اس کا پاوڈر روم سٹیڈز کی نیچے اور اس طرف موو اگر ہوں تو سیٹنگ ایریہ آ جاتا ہے ٹی وی لانچ ہمارے سامنے اوپر آپ دے سکتے ہیں اس کا یونیک سیلنگ ڈیزائن اور سیٹنگ کے لیے جو ہیں وہ یہاں پہ سوفیٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں جی فلور پلین میں آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں اگر لیف سائٹ پہ تو یہ اس کا ڈرائنگ روم پلس ڈائننگ ایریہ ہے سامنے ایک بیڈروم اور سیکنڈ بیڈروم اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بیڈروم کے ساتھ جو ہے منی سینما ہال ڈیزائن کیا ہوا ہے اور ساتھ میں رائیڈ سائٹ پہ جو اس کا کیچن ہے اپر اور لور پوشن دونوں پہ جو ہے وہ سینما ہال ہے وہ میں آپ کو اس کا چیک کرواؤں گا یہ ہم آ چکے ہیں ڈرائنگ روم پلس ڈائننگ ایریہ میں ڈائننگ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے آپ اس کی والز چیک کر لیں جو کہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے وال پیپرز کے ساتھ سامنے آپ دیکھیں تو کرٹنز اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے سوفا سیٹس ڈائنگ روم اور ڈائننگ ایریہ کے بعد ہم چلتے ہیں بیڈرومز کی طرف ساتھ میں جو ہے وہ اس کا بیڈروم فرسٹ ہے اسے آپ گیس بیڈروم کے پرپس کیلئے بھی جوز کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن ساتھ میں جو ہے وہ اس کے اٹیچ واشلوں میں اس کا ہم بیڈر کر لیتے ہیں علیدہ سے جو ہے وہ اس کا شہوشاور ایریہ یہ ہو گیا بیڈروم فرسٹ اور اس کا جو ہے وہ اٹیچ واشلوں میں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے سیکنڈ اور ماسٹر بیڈروم میں انٹر ہوتا ہے لیف سائٹ پہ جو ہے وہ واشلوں میں اس کے اندر ہی بیڈرین ہے اس واشلوں کے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائل ورک موسیقی 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 اور اب چلتے ہیں ہم بیڈروم کی طرف اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کا بیڈر اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ سیٹنگ ایریا ڈیزائن کیا ہوا ہے آرٹیفیشل گراس کے ساتھ ریو کے اگر آپ بات کریں تو لیف سائٹ پہ جو ہے وہ جگرنڈا کلاب ہے ڈی ایچے فیس ٹو کا جہاں پہ جو ہے وہ تمام فیسلیٹیز آبیلیبل ہیں سیٹنگ ایریا میں مزید آپ کو اس کا چیک کروا جاتا ہوں یہ اس کا ہو گیا سیٹنگ ایریا اور لاس میں چلتے ہیں سینما اور کچن رہ گیا اس کا ہم بزر کر لیتے ہیں جی یہ سامنے جو ہے وہ کچن ہے اور یہ اس کا منی سینماحال ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن میں تمام جو چیزیں ہیں وہ پرفیکٹ ڈیزائن کی گئی ہیں بے شک وہ اس کا جو ہے وہ چاہے سیٹنگ ایریا ہو چاہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کی فلورنگ ہو وڈن کی فلورنگ کی گئی ہے اس منی سینماحال میں اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لسی ڈی ہے ڈیزائن کردہ ہے سکسٹی فائف انچیز کی اور اس سائٹ پہ بھی جو ہے وہ ونڈو ہے یہاں سے بھی آپ ایکزیٹ ہو سکتے ہیں باہر جو سیٹنگ ایریا ڈیزائن کیا ہوا ہے آرٹیفیشل گراس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کا منی سینما اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا کیچن جی ورس اسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے گراونڈ فور کا وزٹ آلماس کمپلیٹ ہم چلتے ہیں باپر پوشن کی طرف اور وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں فردر اویلیبیلٹی یہ راستہ جو ہے وہ اندر سے بھی کنیکٹیڈ ہے اور باہر سے بھی جو ہے وہ اس کا سیپریڈ ڈور ہے سٹیرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا جیٹ پلیک اور جو ٹائلز استعمال کی گئے ہیں سکوٹنگ کے سائٹس پہ جو ہے وہ سکوٹنگ جی اوپر آتے ہی لیف سائٹ پہ دیکھیں تو یہ جو سٹیرز ہیں اوپر جا رہے ہیں ممٹی کو اور یہ جو گریلز فلور پلین جو ہے وہ آلموس سیم ہے گرونڈ فور کی طرح اور ساتھ میں یہ ڈور ہے باہر ٹائرز کے لیے فلورنگ جو ہے وہ نیچے ماربل کی ہوئی ہوئی ہے ٹائرز میں اور اس سائٹ کی جو گریل ہے وہ سٹیل نے سٹیلز کی ہے اور میں آپ کو سٹیٹ آور بھی چیک کروا دیتا ہوں سیکٹر ای ڈی اچھے فیس ٹو اسلامباد لیف سائٹ پہ اگر ہم چلیں تو یہ اس کا بیڈ فسٹ آگیا اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن فلورنگ جو ہے وہ نیچے ٹائل کی ہے اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو ونڈو آ جاتی ہے یہ اس کی کبرز اس بیڈروم کی اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ٹائچ واش لوں جی ورس بیڈ فسٹ ساتھ میں جو ہے وہ اس کا بیڈروم سیکنڈ اوپر جو ہے وہ تھری بیڈرومز ہیں اور یہ سیکنڈ بیڈروم کا جو ہے وہ ٹائچ واش لوں جی ورسی او کے سیکنڈ بیڈروم جی سیٹنگ ایریہ یہ اس کا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بیڈروم اس کا جو ہے وہ تھرڈ اور سینما حال اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا کچن پہلے ہم بیڈروم کا وزٹ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی جی ورسی ہو گیا اٹیچ واشلوم بیڈروم تھرڈ کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈروم آگیا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے خوبصورت ڈیزائن میں جو ہے وہ بیڈ ڈیزائن کیا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن جسے ورڈن تھیم دیا گیا اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال گلوپ نیچے جو ہے وہ رکس بیڈ کے جو سامنے ہے وہ سوفا ڈیزائن کیا گیا اور وال پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹیفیشل فلاور اور وال گلوپ سیم گراؤنڈ فور کی طرح بھی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ سیٹنگ اریہ ہے گراؤنڈ فور پہ آپ نے دیکھا اور آرٹیفیشل گراؤ کے ساتھ یہاں پہ جو سوفا سیٹس ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ڈیزائن میں ہیں اور چاروں سائٹ پہ جو ہے وہ میٹل کی گریل لگائی ہوئی ہے سیفٹی پرپس کے لیے اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنے مہمان اور گیسٹ وغیرہ کو بھی انٹرٹین کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بیک سائٹ سے اووروی اس کا چیک کروا دو یہ سیکٹر ای ڈی ایچ اے فیس ٹو اسلامباد کا اس سائٹ پہ جو ہے وہ جگرانڈا کلپ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کچن اور یہ اس کا جو ہے وہ سین محال اس کا جو کلر ہے اس کا جو تھیم میں سین محال کا وہ ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ فور کی طرح گراؤنڈ فور میں جو تھیم دیا گیا ہے وہ روائل بلو کلر میں دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو کلر ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے محرون کلر میں سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ماشاءاللہ سے خوبصورت ہے فلورنگ جو ہے وہ نیچے جو میچ کر رہی ہے اس سین محال کے تھیم کے ساتھ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایل ای ڈی اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ یہ کبٹ ڈیزائن کی گیا ہے یونیک سٹائل میں اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی چھت ٹاپ ہائٹیٹ اور رنگ ڈیزائن میں اس کے فانوس ہیں یہاں سے بھی انٹرس ہے سیٹنگ ایریہ کی جو میں نے آپ کو دکھایا پہلے لاس میں اس کا کچن دیکھ لیتے ہیں اور لاس میں چھت پہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں سٹیرز پہ مابل کا استعمال ہے اور سکوٹنگ جو ہے وہ ٹائلز کی ہیں گریل آپ دیکھ سکتے ہیں میں ٹکی ڈیزائن کرتا ہے سامنے آتی جو ہے وہ ونڈو ہے اور کرٹنز لگائے گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ ونڈو اس گھر کی جو پرائز ہے وہ آٹھ کروڑ ہے ایٹھ کروڑ جو ہے وہ اس گھر کی ڈیمانڈ ہے فولی فرنیشہ اس کی اوپر جو ہے وہ ایک اوپر بھی سیٹنگ ایریہ بنایا گیا وہ بھی میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ جو ہے سپیس چھوٹی سی سٹور روم اور ٹینک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنکریٹ کی ہے یہ جو ایریہ ہے وہ بار بی کیو کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور یہ اوپر جو ہے وہ اس کا سیٹنگ ایریہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ آرٹیفیشل گراس ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ چھت جو ہے وہ اس کی کمپلیٹ میٹل کی ہے میٹل پلس جو ہے وہ فائبر جو ہے وہ اس میں کیا گیا اور جی ورس اسی کے ساتھ جو ہے مجھے دیجئے اجازت امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی فردر انفرمیشن کے لیے آپ دیئے گئے سیل نمبر پہ کونٹیک کر کے انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تا کے لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے